یہ جس ایریا سے ابھی ہم گزر رہے ہیں پیچھے سارے مکانات ابھی جو میں نے دیکھے وہ کچھا ہے یعنی بلکل کچھا مڈ سے مٹی سے بنے ہوئے ہیں ابھی میں چکمک کے تاریخی مسجد تک پہنچ گیا ہوں یہ شہر کے بلکل بیچ میں واقعہ ہے اور مین سڑک یہاں سے گزرتا ہے پیچھے آپ کو امیر چکمک کا جو مسجد ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بازار کے واسط میں ہے اس لئے یہاں پر دکانے بھی ہیں اور جس میں لوگ آپ کو مختلف چیزیں پروخت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لکڑی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا پنجرہ ٹائپ ایک چیز ہے جس پر سیڈوں سے خانے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیزائن بھی بنے ہوئے کناروں پر اور بیچ میں یہ بہت بڑے شہتیر دیئے گئے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے میں نے ایک ایرانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ خود سیاہ تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے یہ سامنے آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ بڑے چار برج نمہ جس میں خانے بنے اس کو بادگیر کہتے ہیں فارسی زبان میں یہ ایران کا قدیم طریقہ ہے اپنے مکانوں کو چندہ رکھنے کے لئے موسیقی موسیقی مسجد اور میدان ہے اسے جب آپ پیچھے کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہاں پر قدیم ایک بازار بھی ہے بازار کا توڑا سا ویو میں آپ کو دکھا دوں بہت قدیم بازار ہے اور جہاں کا جو روڈ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر لگایا گیا ہے ہارن کا یہاں پر رواج نہیں جتنا بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے لیکن یہاں پر ہارن نہیں بجھایا جاتا لوگ اتمنان سے کرے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسی روڈ کل جائے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پیچھے سے مجال ہے کہ کوئی ہارن بجا دے جس مقام پر میں کڑا ہوں یہ یادگار شہدہ ہے آٹھ شہدہ کے یاد میں یہ جگہ بنا گیا ہے جنہیں دو دن کے یہاں پر جو لڑائی ہوئی تھی اس وقت دپا کیا تھا نا معلوم نہیں ہے لیکن پر زن روحولا لکھا ہے باکی یہاں پر کچھ روڈ کچھ روڈ کچھ روڈ کچھ ہے ایک کالین کی دکان ہے اس میں کڑا ہوں جاتے جاتے میں نے ایسی پوچھا ہے کالین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیچھے لگے ہوئے بہت زبردست خوبصورت کالین ہے اور بہت بڑے سائز کے ہیں یہاں پر یہ اس کالین کا میں نے قیمت پوچھا اس کی قیمت تقریباً انیس سوڈالر ہے یہاں پر اور یہ دوسری جانب اور دوسرے قسم کے کالین لٹکے ہوئے ہیں بہت بہت خوبصورت بہت نفاست سے یہ کام کیا گیا ہے اتنے نفاست سے کہ بندہ ایران لے جائے بہت بڑا دکان ہے اور یہ سارا اس میں آپ کو نظر آرہا ہے دکاندار سے میں نے کہا کہ غیبت گیا اس کے بعد میں نے سکنچا کہ میں جوڑا سکتا اور جوڑا سکتا ہے اور میں نے سوچا جاتا چی بات ہے ایسا ناوکے میں بناو کے لئے برا نہیں ہے یہ مارکیٹ مجھے نظر آرہا ہے سونک کی مارکیٹ ہے اور نوریز کے ایام ہے یہاں پر کافی راشت سے یہاں کا بہت زبردست مارکیٹ ہے بہت صاحب سترا اور نہ بو نہ کچھ سینٹیزر اور میں نے فرش پر لگا ہوا ہے بہت زبردست عالی بہترین اور بہت خوبصورت بھی ہے کباب درباری اس وٹل کا نام ہے میں یہاں پر کانا کہا رہا ہوں چکن کباب ہے روٹی ہے لسی ہے اور یہ سلات ابھی دیکھتے اس کا ذائقہ تو بزار تو بہت زبردست لگ رہا ہے کانا ان کا بہت زبردست للا جواب ہے اور اس کے ساتھ ہے یہ گرینی ایک کمپنی ہے ساتھ ہر یعنی جوڑی بوٹیم کا یہ لسی ہے پارسی میں لسی کو دوخ کیتے ہیں ذائقہ ماشاءاللہ ان کا بڑا زبردست حال پر مشتمل ایک ہوتل ہے اور ایتھائی صاحب سترا ہے خاموش داد دینا پڑتا ہے ان لوگوں کے سبائی کا ان لوگوں کے اخلاق کا یہاں پر کانٹر میں مجھے ایک شخص میں اسم شما شما اسی پیزولا بھائی جو وہ یز ہے کہہ رہے کہ میرے ایک دوست ہے وہ کوئٹہ سے ہے اور یہاں پر یز میں کام کرتے ہیں اس وقت وہ چلے گئے چٹی پا تو یہ تا آج کا ہمارا ولاک امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو پیلال لیتے ہیں سجادت امید ہے امید ہے موسیقی 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 موسیقی